اور آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں طلاق کی سب سے بڑی وجہ اور لاسٹ پر آپ میسیج کیا دیں گے لوگوں کو کہ طلاق کی ریشو پاکسن میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے نا جو وہ فننیشل ایشوز ہیں لوگ تو کہتے ہیں برداشت کم ہو گئی ہے لوگ جاہل ہیں شک کرتے ہیں یہ ساری کرولریز ہیں اصل چیز فننیشل ایشوز ہیں جب تک فننیشل ایشوز ریزولل نہیں ہوں گے باقی آپ کے مسئلے حال نہیں ہوں گے میاں بیوی کی جو لڑائی کی اصل بجا ہوتی ہے نا عموماً گھروں میں وہ مرد گھر کے خرچے پورے نہیں کر سکتے یا وہ خرچہ تو دیتے ہیں عورتیں جو ہیں فضول خرچی کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں یا دوسرے نمبر کے اوپر کرپشن ہو سکتی ہے سیکس کے پونٹ آب یو سے مرد یا عورت کی وہ بات کی چیزیں ہیں اصل چیزیں یہ ہیں کہ آپ شادی کروانے کا تو آپ کو شوک ہے آپ کے ماں باپ کو شوک ہے لیکن آنے والی جو بچی ہے اس کا خرچہ اٹھانا اس کو جو اس کے جائز حقوق ہیں یہ دینا اس کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا پھر الٹیمنٹلی لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے اب لوگ آپ کو پچاس باتیں بتائیں گے صبر کی کمی ہوگی ہے آخرت اورینٹیٹ نہیں رہے سرکار آپ جو مرضی کر لیں یہ باتیں کرنے سے آٹھ تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا یہ مولوی جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ ایک دن میں اتنا خرچہ کرتا ہے جو ہمارے ایک سال کے خرچے ہیں تو تو بھئی کر سکتا ہے تو چار چھے کروڑ کی گاڑی سے نکل کے اور ہزاروں روپے کا ایک وقت کا کھانا کھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تم بھی صبر کرو جو چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بچہ رہا ہے یہ کیسے کہے وہ بھی کہہ گا ٹھیک ہے تو اتر یہاں مجھے وہاں بٹھا وہاں میں بھی بیٹھ کے تیرے سے بھی اچھے انداز میں تیرے سے زیادہ مصور بھا کے کہوں گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے اصل مسئلہ بھائی جی روٹی ہے یہ باقی ساری لے پاپ ہوتی والے معاملات ہیں مفلسی کفر کے قریب لے جاتی ہے ٹھیک ہے جی وہ بعض جو بزرگ ہیں وہ تو تفنن کے طور پر کہتے ہیں یہ اسلام کا چھٹا فرض ہے روٹی ظاہر ہے جی جب روٹی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں یہ ساری یہ جو مسجد کی جو چندہ بکس کے اندر ہیر پھیر ہوتی ہے چندے کے باکسز میں چوری ہوتی ہے خوف ہے خدا کدر چلا جاتا ہے کہ امام مسجد پکڑے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمروں میں اب ان امام مساجد سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی آپ نے ماری تنخواہی نہیں اتنی رکھی ہوئی ہے یہ مارا حق ہے کہ ہم اس چندے میں سے کھائیں تو دیکھیں جو آپ کو چوری کے خلاف جمعہ کے خدموں میں لیکچر دیتے ہیں وہ خود چندہ چوری کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے بھاری چیز پیٹ روٹی فینانس اگر یہ مسئلہ آپ ایڈریس کر لیں باقی ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اقدار موجود ہیں اسلامی باقی ساری چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اوور کم ہو جائیں گی اگر ہم یہ اپنا فینانس والا ایشو کر لیں اور ظاہر ہے کہ اس میں گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے انڈویجوال بھی ہے پھر آپ دوسرے نمبر پہ کہہ سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول پہ لائف گزارنے کی کوشش کریں فضول خرچی نہ کریں یقین کریں ہم جن لوگوں کی فینانشل سپورٹ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے جاننے والوں میں حیران ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سرمنیز کے اوپر اس طرح پیسہ اڑاتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں اڑایا ہوتا بندہ کہتا ہے یار ہم تو اپنی جیو سے نہیں لگاتے اور یہ ہم سے ادار اٹھا کے لگا رہے ہیں تو دل ہی نہیں کرتا کسی کو کوئی پیسے دینے کو بھی یہ آپ دیکھ لیں جس طرح اس طرح کے لوگ ہیں میں بار بار انڈی کی طرف جا رہا ہوں پھر سوال نکلتا رہا ہے اشاروں پر کھڑے ہوئے جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ جو پیشہور بھیکاری ہوتے ہیں ان کو پیسے دینے چاہیے انہیں دینا تو جرم اور حرام ہونا چاہیے یہ ہنڈر پرسن پیشہ مارا ہے میرے بھائی ان کی بقاعدہ آبادی ہیں یہ پوری کمیونٹی کی شکل میں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں وہ تو آپ کے گلی محلوں میں رہتے بھی نہیں ہیں اور اس سے بڑی بات وہاں پہ کوئی اور ضرورتمند آگے کھڑا ہو جائے نا تو وہ اس کو بھگا دیتے ہیں لیکن ایک چیز ہے اگر کوئی آپ سے مانگے آپ نے اس کو ڈانٹرہ نہیں ہے یہ قرآن میں واضح آئے کہ اگر کوئی مانگنے والا آجائے نا جھوٹا یا سچا ہے آپ نے اسے ڈانٹرہ نہیں کیونکہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں چیرا ہوا ہم تو ظاہر کے پر فتوہ لگاتے ہیں ہمارے عثمان بھائی کے پاس آتے ہیں مانگنے کے لئے لوگ ان کی دکھان پر وہ کہتے ہیں بیٹھ جو روٹی کھانی کھلا دوں گا کہتے ہیں نہیں پیسے دو کہتے ہیں مزدوری کرو گے آجی کروں گا کل آ جانا آتے ہی نہیں ہے کیوں بھئی مزدوری پورا دن کر کے انہیں پیسے ملنے ہیں وہ انہوں نے دو تین گھنٹے میں چھاپ لینے ہیں پھر وہ بچے بھی ساتھ تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لئے آئے اب اسے دعا دیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ کریں یہ کہہ کے اسے رخصت کر دیں آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں اگر آپ کا یہ حق ہے نا کہ آپ اسے کچھ نہ دیں تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں چھڑکیں نہیں چھڑکنا نہیں ہے لیکن سلواتیں نہیں سنا نہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں مزدوری نہیں مل رہی میں تمہیں دوں گا آؤ کھانا کھانا کھلا دوں گا ڈانٹنے کا تقریریں جھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ بیونڈ رپیر لوگ ہیں ان کا تو آپ چھوڑتے ہیں میں ان کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی دنیا تو خراب ہے آخرت بھی برباد ہے انہوں نے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑی گی دین سے کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے قابل رحم ہے یہ لوگ لیکن پیسے ان کو پھر بھی نہیں دے گیا